بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تسی میرا یوٹیوب چینل چوہدری موسن بلوگ دیکھتے پہ ہو آج دا میرا بہت افسوس تے بلوگ ہے کیونکہ گندم دی فصل دیکھ کے نا ایک دفعہ منتر ہونا آ رہا ہے کہ اللہ پاک معاف کرے کہ پکی پکائی فصل کیونکہ آج کال دن سی دو چار دن آدمی اچھ فصل بلکل تیار سی بارشانے ساڑھے ساڑھے سوپنے آتے نا ایک دفعہ پانی فیرتے ہیں لیکن اللہ دی طرف ہوئے ہیں کہ جو بھی ہوئے اللہ دی طرف ہوئے ہیں اچھی اللہ دی اس چیز نو تو ماندے ہیں لیکن انسان دیکھو پورا چھے مینے ایک نمیدار میند کر دے میند کرن تو بعد جدو دے سپنے جڑے ہندے انہیں انہیں وڈے سپنے سجائے ہندے کہ میں اے بھی کرنا ہے میں اے بھی کرنا ہے اور سارے سپنے جدوں بکھر دینا تا پھر انسان ٹوٹ کے بکھر جاندہ ہو تو اس کر کے اللہ تو دعا ہوا کہ اللہ پاک تو اگے ہون ساڑھے تی خیر دا معاملہ کریں کہ اللہ پاک تو میں رحم کریں کیونکہ اللہ بڑا گفور رحیم آہ اور خوچھ بھی چاوے کار سکتا جیڑا ساڑھی اس فصل نوہوں نے اے حالات بڑھیں یہ معاملات بڑھیں نینا اے چوئی اللہ دی کوئی بہتری ہے ہاں ہی نہیں کہنے دے کہ اللہ پاک نے کوئی اے چھوڑا کیتا ہے یہ غلط ہے نہیں اللہ پاک نے چوئی کوئی اچھا ہی سوچا ہونا کیونکہ اللہ بڑا گفور اور رحیم آہ اور ایک کمان کپنے اولا بچے نہ کرنا پیار کر دی ہے تو پھر اللہ پاک ستر ماہوں نے زیادہ پیار کر رہا ہے جیڑا ستر ماہوں نے زیادہ پیار کر سکتا وہ اپنے بندے نے کتنا تکلیف دے سکتا لیکن دیکھو تو انہوں فصل دے حالات نظر آ رہے ہونے ہیں گندم جس طرح بستر بچ گئے ہیں یہ بستر دیکھ کے تو زیمیدار ایک دفعہ زیمیدار دے سانس ہو کر دیا کیونکہ جہاں نے پورا سال میند کی تھی میند کرن تو بعد او دی فصل دے اے چھ مینے میند تو بعد او دی فصل دے اے حال ہن دے نا تے پھر بہت تکلیف ہندی ہے امید کرنا کہ سارے دوست اللہ تو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑے تے بہتری دماملہ کرے ساڑی اس جیڑی آن آری سختی نو اللہ پاک رمضان شریف دی برکت دینا اللہ دور کرے تے روزہ رکھو اللہ دیکھ گے عبادت کرو دعا کرو کہ اللہ پاک تو ساڑے تے رحم فرما ساڑیاں مشکلانو آسان کر دے کیونکہ اللہ تے دلان دے راز جاندہ ہوا لیکن اللہ نے یہ بھی پتہ ہے انہیں کہ انہیں اٹیس قدر مطلب تکلیف دے فقط آجے جڑی ہوں گزر رہے ہوا کیونکہ زیبیدار جدو اپنی فصل نو آکے چکر لاندھا نا چکر لانکے جدو زمین تے پہنچتا نا اس فصل تے گیا اس فصل انہیں کاشت خیتا سیا انہیں زادہ مطلب انہیں تو سوپنے سجائے سی کے کہ میں ادھے تیوی کرنا ہوں میں ادھے تیوی کرنا ہوں میں اپنے بچھی دے شادی کرنی ہوں میں کسی اپنے بھائی نوں حاج کرانا یا میں اپنی والدہ نوں حاج کرانا معاملات کے اللہ پاک مقصد غلق کرن رہے کہ انسان نے بہت ساری خواہشہ رکھی آن دیا نے پھر کافی زیادہ خرچہ بھی کیتا ہوں دیا اپنے جیڑے آر تی ہوں دیا پتہ جیڑے آج کال داس پیس سید وی فیس سید سود لان دیا آج کال تی تی پرسنٹ لکھ نسود لگ دا ہوا جیڑے سود دے پیسے دینے پھر ساری چیزہ نوں مدہ نظر رکھ دے ہوں یہاں زیمی دار دیتے پھر آخری خواہش یہ ہی نا کہ میں ہری تے پورا کرنا ہوں یہاں زیمی دار آرہ ہیں جنہی میں تو انہوں کنڈیشن دا سرے ہیں کیونکہ اسی خود ایک زیمی دار آیاں مطلب پسل کاشت کر دے ہیں سانو پتہ ہے کہ اسی کی کی سوچیاں ہوں دے ہیں کہ اسی آوی کرنا ہے اسی آوی کرنا ہے اسی اپنے بچری آوی چیز لے رہی ہیں اسی اپنے بچری شادی کر دی ہیں ہے یہ صرف ہی چیزہ سوچیاں جانے ہیں اپنی آفصلہ دی یا کن گندہ ہو گئی چاول ہو گیا یا کوئی بچری فصل ہو گی نہ بگای تحصیل سامنے سجاہ رکھے ہو گی چاہتے ہیں جو سپنے توڑ دے ہیں جسی آرہ کو انچانا دیل توڑ دیں دیل تو آرپنے کیکنی تکلی کنی لی ہے اللہ بات تو رہے کی لیے اللہ بات کے ماملہ کی فصلہ دکھ небольш خیرد ہو گی اپنے حال کے باتلی ہے کیونکہ جس جگہ پہنے یہ گڑا پہنے کیا ہے ساتھ دیا تھے پھر بھی اللہ نے شکر ہے کہ اللہ نے بڑا ہے ساتھ آنا کہ گڑا وغیرہ نہیں پیال لیکن واقعی جو اللہ نے طبقہ بہت زیادہ نقصان ہوگی ہے باقی رہے گا کہ انشاءاللہ سی ہوتا ہے جب ترے کارلا ہے کہ امیر کارلا کے ساتھ خاص محبانی روان اللہ نے کیتا ہے اگر اچھی لگیئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آپ کے ہاتھ آنا ہے لیکن پھر بھی بارش دی وجہ ناڑ بہت زیادہ نقصان ہوگی ہے جنہیں پسکرائیں گے یعنی فیڈیو بھی تر نشیر کردہ روانگا امید کردہ کہ سارے دوست اللہ تو دعا کریں گے کہ اللہ پاکسانڈے تھی اپنا خاص محبانی دا معاملہ تھا